ہائی ہلو ایفریون ویلکم تو مائی چینل تیرو تری ونسری آج ہم دیکھیں گے آپ کے پارٹنر سے آپ کے لئے کیا چینل میسیجیز ہیں کیا لب میسیجیز ہیں جو وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اپنی فیلنگز کو اپنی میسیجیز کے تروں ان کی ہائر سیلف کی طرف سے آپ رکھوں کے لئے کیا امپورٹنٹ لب میسیجیز ہیں جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہیں آج ہم دیکھیں گے ریڈنگ کولیکٹیو ہے جنرل ہے آپ اس ریڈنگ کو مل فیمیل اور سیم جانڈر کے لئے دیکھ سکتے ہو یہ ایک ٹائملیس ریڈنگ ہے آپ جب بھی دیکھیں گے ریزنیٹ کرے گا جتنا ریزنیٹ ہوتا ہے اتنا رکھئے باقی کو جانے دیں چینل پہ نہیں ہوگا لائک شیل اور سبسکرائب پرسنل ریڈنگز کے لئے آپ لوگ میرے ای میل پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ای میل آپ کو انسٹراغرام اور اسی چینل کے باہت میں مل جائے گا ٹھیک ہے یہ پرسن کوئی بھی پرسن ہے آپ اس کے لئے ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہو it could be anyone your ex your friend your current partner your fiance your husband your wife separation mode block situation ہے break up ہے کچھ بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ریڈنگ کو ٹھیک ہے نا یہ پرسن آپ کے مائنڈ میں ہے چلی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پرسن پر فوکس کریے جن کے لئے آپ ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں ان کی کیا میسیجز ہیں جو وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں یا جو وہ کہنا چاہتے ہیں انگیرز کے پارٹرنس میکیار میسیج دینا چاہتے ہیں so first we have my heart hurts thinking about you guys یہ پرسن آپ کے بارے میں جب سوچتا ہے اس پرسن کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے اس پرسن کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے اس پرسن کی ہارڈ میں یہ پرسن کافی زیادہ سیڈ ہے کافی دکھی ہے especially جب یہ پرسن آپ کے بارے میں سوچتا ہے you are my princess and prince آپ اس پرسن کے لئے ایک prince اور princess کی طرح ہو definitely آپ کو بہت زیادہ love کرتا ہے یہ پرسن آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے آپ اس کو کافی اچھے لگتے ہو do not ignore me it hurts آپ اس پرسن کو ignore کر رہے ہو وہ اس پرسن کو کافی تکلیف دے رہی ہے وہ چیز کافی pain ہوتا ہے اس پرسن کو جب آپ اس پرسن کو ignore کرتے ہو یا still ابھی آپ اس پرسن کو ignore کر رہے ہو تو اس کو اچھا نہیں لگ رہا آپ کا ignore کرنا i love you more than you love یہ پرسن آپ سے love کرتا ہے آپ سے زیادہ آپ جتنا بیار کرتے ہیں اس سے زیادہ guys یہ پرسن آپ کو پیار کرتا ہے definitely یہ پرسن آپ کو زیادہ پسند کرتا ہے i will always love you یہ پرسن ہمیشہ آپ سے پیار کرتا رہے گا guys چاہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہو یا نہیں ہو but this person will still and always love you کافی زیادہ love کرتا ہے guys i feel jealous at the thoughts of you with someone else guys یہ پرسن کو بہت زیادہ jealousy فیل ہوتی ہے جب یہ پرسن سوچتا ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ ہو maybe آپ لوگ اس time کسی اور کے ساتھ ہو سکتے ہو یا آپ کسی اور کے ساتھ married ہو سکتے ہو یا آپ کسی اور کے ساتھ relationship میں ہو کسی کے ساتھ connection میں ہو کسی کے ساتھ committed ہو تو یہ پرسن جب سوچتا ہے آپ لوگوں کا separation mode چل رہا ہے تب ہی یہ پرسن جب سوچتا ہے کسی اور کے ساتھ آپ ہو اس پرسن کو jealousy بھی ہوتی ہے اور اس پرسن کے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے because definitely آپ نے اس پرسن کو چھوڑا ہے اور یہ پرسن آپ سے love کرتا ہے آپ اس پرسن کو ignore کر رہے ہیں تو اس کو نہیں اچھا لگتا آپ کا ignore کرنا jealous ہونا آپ کسی اور کے ساتھ ہو وہ سوچ کے یہ پرسن کو بہت بڑا فیڈ ہوتا ہے I am afraid this you are making fun of me to your friends یہ پرسن ڈرتا ہے guys یہ پرسن بہت زیادہ ڈرتا ہے اس کو لگتا ہے جیسے آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ اس پرسن کو discuss کرتے ہو whatever یہ لڑکی ہے لڑکا ہے کوئی بھی gender ہے آپ اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ discuss کرتے ہو اور اس پرسن کا fun بناتے ہو مزا ہو رہا تے ہو تو اس کو اس چیز سے کافی ڈر لگتا ہے so اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو stop this ٹھیک ہے because یہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی آپ اپنے گرر فرینڈ کو اپنے بوئر فرینڈ کو یا اپنے لائف پارٹنر کو بھی even کہ آپ discuss کرتے ہو کسی اور کے ساتھ تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے obviously یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا so اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو آپ ایسا مت کریں then we have I wish you love and happiness یہ پرسن آپ کو love and happiness wish کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کی لائف میں آپ کو love بھی ملے اور happiness بھی ملے آپ بہت زیادہ خوش رہو اپنے لائف میں چاہے آپ کسی کے ساتھ بھی ہو لیکن یہ آپ کو کسی اور کے ساتھ obviously نہیں برداشت کر پا رہا آپ میں سے بہت سے لوگ کسی اور سے married بھی ہو سکتے you are always in my thoughts آپ اس پرسن کی سوچ میں ہمیشہ رہو گے یہ پرسن آپ کو سوچتا ہے آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ پرسن آپ کو بھول گیا ہے تو ایسا نہیں ہے i know i made the wrong choice اس پرسن نے wrong choice کوئی کی ہے یہاں تو اس پرسن نے بھی کسی اور کو choose کر کے کسی اور سے شادی کی ہے آپ نے بھی اس پرسن کے علاوہ کسی سے شادی کی ہے ہو سکتا ہے آپ دونوں ہی کسی اور سے married ہو ٹھیک ہے تو یہ پرسن کو feel ہو رہا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ اس نے جو بھی کو choose کیا وہ غلط کیا ٹھیک ہے نا اس کو اب realize ہو رہا ہے کہ اس نے اچھا نہیں کیا دوسرے کسی کو choose کر کے i dream about being close to you اس پرسن کا خواب ہے کہ یہ پرسن آپ کے قریب آئے آپ لوگوں کے پاس رہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے i feel lost and lonely without you یہ پرسن اپنے آپ کو کافی زیادہ اکیلا اور کھویا ہوا محسوس کر رہا ہے کہ اس کو life میں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی اس کو لگتا ہے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا آپ کے بینا ٹھیک ہے نا اس کو نہیں سمجھا رہا اس کی life میں چل کیا رہا ہے definitely اس پرسن نے wrong choice جو بھی کی ہے اس کی بلا سے i choose third party and i am stuck now i am stuck yeah i already told you guys یہاں پہ کوئی choices اس پرسن نے جو کی ہے اس پرسن نے third party کو choose کی آپ کے علاوہ کسی اور کو choose کی ہے چاہیے پرسن اس کے ساتھ engaged ہے یا married ہے اب یہ پرسن اپنے آپ کو stuck feel کر رہا ہے اس کو بہت بڑا feel ہو رہا ہے کہ اس نے آپ کو چھوڑ کے اس کو choose کی ہے تو اب اس پرسن کی wrong choice ہے وہ ٹھیک ہے نا please come back to me یہ پرسن آپ کو کہہ رہا ہے please آپ اس پرسن کے پاس واپس آ جائیے اب آپ کو دوبارہ چاہتا ہے یہ پرسن آپ کے بینا نہیں رہ پا رہا i love you but you leave me yes یہ پرسن آپ سے love کرتا ہے but آپ نے اس پرسن کو چھوڑ دیا guys but still یہ پرسن آپ لوگوں سے love کرتا ہے آپ میں interested ہے i feel like ہو سکتا ہے اگر یہ پرسن male ہے یا female ہے آپ نے اس پرسن کی شادی سے پہلے کسی اور سے شادی کی آپ نے پہلے چھوڑا اس پرسن کو تو یہ پرسن نے پھر obvious جو situation تھی اس کے accordingly کسی اور کو choose کی ہے جبکہ کرنا نہیں چاہتا تھا تو یہ اب stuck feel کر رہا ہے اپنا اچھا نہیں feel ہو رہا اس کو یہ چاہتا ہے آپ دوبارہ چاہتا چاہتی کوئی بھی ہے guys میں obviously female ہوں تو مجھے اس کے accordingly آپ کو بتانا پڑتا ہے تو یہ جو بھی person ہے guys آپ دوبارہ چاہتا ہے کہ آپ اس پرسن کی life میں واپس آؤں کیونکہ یہ آپ کے بینا نہیں رہ پاتا آپ نے اس کو چھوڑا ہے پہلے اور مجھے لگ رہا ہے آپ نے پہلے چھوڑا ہے اس پرسن سے پہلے آپ نے خود چھوڑ دی اس کو change is scary but what is اس پرسن کو فیل ہو رہا ہے کہ change کافی زیادہ خوف ناک ہوتا ہے but ہمیشہ اس کی ایک اچھا ہوتا ہے change ہمیشہ change ہوتا رہنا اچھی بات ہے but اس کو کافی زیادہ یہ ڈر بھی رہا ہے اس change you will forever be in my heart آپ ہمیشہ اس پرسن کے دل میں روگے guys definitely یہ پرسن کافی زیادہ سیاد ہے آپ لوگوں کے بینہ ٹھیک ہے نا آپ کے بینہ نہیں رہنا چاہتا آپ کو چاہ رہا ہے آپ دوبارہ اس پرسن کی لائف میں ہو آپ سنگل بھی ہو آپ کے لائف میں کوئی نہیں بھی ہے لیکن ہو سکتے آپ کمیٹی ہو کسی کے ساتھ کسی کافی زیادہ سیادہ ہے یہ پرسن ہوں دیفنیٹی آپ سے لف کرتا بکوز یہ بھی لف ہے کافی زیادہ لف کی فیلنگ ہیں اس پرسن ٹھیک ہے نا یہ سو یہ سو میسیجی سو یا میسیجی سو یا لف جس کے لیل بھی آپ دیکھ رہے تھے آئی آپ سے ریزن کی آپ پسند آئے ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لائک شیئر اور سبسکرائب آئی سی یا مینی نیکس ویڈیو تل دن تک کیر بائی